ہم اس سے پہلے ملینئیم ڈیویلمنٹ گولز کی بات کر چکے ہوئے اور ملینئیم ڈیویلمنٹ گولز کے بارے میں ہم نے جب بات کی کہ 2015 کے اندر جب اس کو ایویلویٹ کیا گیا تو اس کے ٹارگٹس تو ہنڈیڈ پرسنٹ اچیو نہیں ہوئے تھے مگر اس کے باوجود بھی فیصلہ کیا گیا کہ 2030 تک ہم نے سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز کو جو ہے نا ہم نے لے کے چلنا ہے ایسٹی جیز کا نام دیا گیا ایسٹی جیز کی جو میچر کاس تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم نے کلکولیٹ کیا تو 2000 سے لے کر 2017 تک جو ہے نا ہمارے پاس 50% تک بچوں کا ڈیتھ ریٹ ڈکلائن ہوا یعنی اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم مکمل طور پر بچوں کے ڈیتھ ریٹ پر کنٹرول کر سکے لیکن ہم 50% تک لے گئے اس کے علاوہ ہمارے پاس ویکسینیشن کی موبیلائزیشن ویکسینیٹڈ جو تھے وہ بچے ان کی تعداد ہم نے کلکولیٹ کی اس کے علاوہ ہم نے ملینز آف دی چیلٹرن ہو پریویسلی ور ناٹ پرکٹیٹڈ فرام دا پریونٹل ڈیزیز اور ہماری مختلف ڈیزیز جس کے اندر پولیو کالی خانسی خسرا یہ جیسے جو ہمارے پاس ڈیزیز تھی ان پر بھی کابو پھا لیا گیا اب اگر تو ہم ایم ڈی جیز کی بات کرتے ہیں تو ایم ڈی جیز کے اندر تو یہ واضح ہو گیا کہ وہ ٹارگٹس نہیں اچھیو ہوئے لیکن جب ہم ایس ڈی جیز کی بات کرتے ہیں اور اس کی کلکولیشن کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی ہم موفر لیں کہ ہمارے ریزلٹس اپیرنٹلی بہتر ہیں اور اس بہتر ریزلٹ کی مین کاس بنی کہ ہم ایس ڈی جیز کی طرف موف کریں یعنی ہم سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز کی طرف کریں کہ اس کی نہ صرف سسٹینیبلیٹی پائی جائے بلکہ سسٹینیبلیٹی کے بعد اس کی مزید ایمپرویمنٹ جانو وہ اس میں ہونے چاہیے اور وہ جو اپجیکٹیو جو ہم نے نائنٹین نائنٹی فائیف کے اندر ہم نے شروع کیا تھا جس کے اندر ہم نے ڈیویلپنگ کنٹی کو بھی ڈیویلپ کنٹی کے ساتھ الائنمنٹ کی طرف لے کے آئے تھے جس میں ہم نے دنیا ساری کے اندر غربت کو مکانا کوالٹی ایڈیوکیشن یہ ساری چیزیں جو ہم نے فیصلہ کیا تھا اس کو اب ہم نے کنٹینیو کرنا تھا اور وہ کنٹینیو ٹو ہم نے ٹوئنٹی تھرٹی تک لے کے جانا تھا اب یہ تمام جو ایفرٹس ہوئی ہیں جس کے اندر ڈیویلپ ریٹ جو ہے اس کے اندر ڈراب ہوا آپ دیکھیں اگر آپ اس کی طرف فگر کی طرف دیکھیں تو ہم نے فائی پوائنٹ فور ملینز ڈیویلپ کنٹرول کی جس کے اندر ہم نے لاس ٹام جیسے ڈسکرس کر رہے تھے ہم نے ویکسینیشن کی ہم نے بچے کی پیدای سے پہلے پرگنٹ خواتین کی ویکسینیشن کی بچے کے پیدا ہونے کے بعد ویکسینیشن کی اس کو ڈیسیبیلیٹی سے محفوظ کرنے کی کوشش کی اب اس سے جو ہمارے پاس فائدہ ہوا اس ویکسینیشن کا جو ہمارے پاس فائدہ ہوا وہ یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے دوہزار پندرہ تک فائی پوائنٹ فور ملین بچے جو ہیں انہوں نے ہمارے اس پروسس سے سروائیو کیا تو اس سروائیویل کی وجہ سے یہ میں ایک کاز میں سے ایک کاز تھی جو کاز بنی ہمارے پاس کہ ہمیں اسے کنٹینیو کرنا چاہیے پاسیبیلیٹی تو نہیں ہے کہ ابھی بھی یہ پاسیبیلیٹی نہیں ہے کہ ہم ہنڈر پرسنٹ اچیو کر سکیں گے کیونکہ دنیا میں ہنڈر پرسنٹ اچیو گول اچیو کرنا تو مشکل ہے اور ممکن بھی نہیں ہے لیکن ہم اگر اس کو اپنے سٹیٹیجیز کو امپروو کرتے ہیں ہم اپنے پروسس کو امپروو کرتے ہیں ہم ان اڈنٹیفائی کرتے ہیں ان پرابلمز کی وجہ سے جن میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فور پائنٹ فور ملین بچے جن کے ڈیٹ تو اس کی کیا کاز تھی ان کازز کو اگر ہم اڈنٹیفائی کر لیں تو ہم سسٹینیبیلیٹی کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کو مسید منیمائز کر سکتے ہیں میں بار بار جب یہ ذکر کرتا ہوں اور میں جب آپ سے کہتا ہوں کہ ہم زیرو کی طرف نہیں لے جا سکتے زیرو کی طرف پاسیبیل نہیں ہے پاسیبیلیٹی نہیں ہے لیکن ہم ٹوورڈز منیمم کی طرف جا سکتے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ منیمم ہے اور اسی ٹارگٹ کے اچیو کرنے کے لیے ہم نے ایسٹریجیز بنائے اور ان ایسٹریجیز کے اندر جو ہمارے پاس جو کاز بنیں اس کے اندر ہم نے اپنے پرسیجر کو ریڈیفائن کیا اپنے اور مصطلف چیزوں کو ہم نے ریڈیفائن کیا اور ہم نے کوشش کی کہ ہمارے پاس یہ جو ہماری جو بسک سرویسز اور نیڈز ہیں جس کے اندر نیوٹریشن کو شامل کیا گیا ہیلتھ کیئر کو شامل کیا گیا کلین وارٹر کو کیا گیا اور ایڈیوکیشن کو ایڈیوکیر انکلوڈ کیا گیا اب یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی دائیورسٹی بھی ہے اور انڈیفٹ بھی ہے اور اس کے بعد ای ہیڈ پروسس ہے کہ ہم چیزوں کو آگے کی طرف لیکھے جا رہے ہیں یعنی پہلے ہمارا فوکس تھا کہ ہم یونیورسی پرائیمر یونیورسیل پرائیمری ایڈیوکیشن کی طرف جائیں اب ہمارا ابجیکٹیو ہو گیا کہ ہم کوالیٹی ایڈیوکیشن کی طرف جائیں تو یہاں پہ سسٹینیول ڈیویلمنٹ کی خاص ہمارے پاس واضح ہو گئی کہ ہم اسے کیوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور ہم نے کہا پاورٹی اس کے اندر بھی انفیٹ جو ہے نا ہمارے پاس تین پرسنٹ ورڈز پاپولیشن کی پاورٹی ڈراپ ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چھوٹا فگر ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹریم پاورٹی ڈیکلائن فرام نیرلی تھرٹی پرسنٹ آف دا ہیومن کائن تو جس ٹین پرسنٹ بیٹوین دا نائنٹین نائنٹی ٹو ٹو تاؤزن ففٹین یعنی یہ صرف نائنٹین نائنٹی اور ٹو تاؤزن ففٹین کے اندر جو ہمارا جو پاورٹی کم ہوئی وہ تس پرسنٹ تھی یہ وہ وجوہات ہیں یہ وہ قوازز ہیں یہ جو ہمارے ریزرٹس ہیں جو ہمیں اس امید کی طرف لے کے جاتے ہیں کس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو سسٹین بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو مزید ورک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کے اوپر مزید اگر ورک کریں اور ہم نے ٹارگٹ بنایا ایکشن بنایا کہ ہم نیکسٹ سیم وان ہنڈیڈ ملین لیوز جو ہے نا جو کہ لیس دن ون پائنٹ نائن زیرو ڈالر کے اوپر رہ رہے ہیں اب ہم نے ان کو ٹارگٹ کی ہے اور ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر مزید امپرومنٹ کریں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسے بہتری کی طرف لے کے جائیں اور بہتری طرف لے جانے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسے اس انداز میں کریں کہ یہ ہمارے ایسٹی چیز جو ہیں وہ اگلے ٹو 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 ٹی ٹرٹی کے اندر جب ہمارے پاس اس کی دوبارہ کلکولیشن ہو رہی ہو تو ہمارے ریزرٹ بہت زیادہ ہوفل ہوں ابھی بھی ہم اس کی طرف نہیں بلکل ہمیں یہ بلکل ازیوم نہیں کر کے چاہ رہے کہ ہم ہنڈر پرسنٹ پاورٹی کو ختم کر دیں گے ہنڈر پرسنٹ انگر کو ختم کر دیں گے لیکن ابھی بھی ہم اس حفظ کے ساتھ ہے کہ ہم مستقبل کے اندر اس کو منیمائز کر دیں